دھماکہ ہفتے سے لاپتہ وزیرعالہ علی امین گڈاپور کی خیب پختونخواہ اسمبلی کے اجلاس کے دوران سرپرائز انٹری اکان کے نعرے لیڈر آب دی ہاؤس کو گلے لگا لیا وزیرعالہ نے مہمانوں کی گیلری میں موجود پی ٹی آئی کارکنوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا اسمبلی سے جذباتی خطاب میں وزیرعالہ کی ایک بار پھر ملکی اداروں اور حکمرہ سیاسی جماعتوں کو اصلاح کا پیغام کہا نا اہل کرنا ہے نا اہل کرو گورنر راج کا تجربہ کرنا ہے تو وہ بھی کر لو دھمکیوں سے نہیں ڈرتا یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے اسے ختم ہم کریں گے بولے انہیں کسی چیز کا خوف ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں ملتی منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگو تو مویشی منڈی کی اجازت دیتے ہیں ہم کوئی جانور ہیں جو منڈیوں میں جلسہ کریں کہا تحریک انصاف کو سوا چار کروڑ ووٹ ملا لیکن ہم سے حکومت چھین لی گئی اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ ملک کے خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہمارا مطالبہ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں وزیرالہ خیب پختونخواہ کی آئی جی اسلام آباد پر بھی کڑی تنقید کہا ان کی جررت کیسے ہوئی کہ خیب پختونخواہ حکومت پر ہاتھ ڈالے آئی جی کو کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کا حساب دینا ہوگا افاقی وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا ہے کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لیڈر رپوش ہو جائے علی امین گنڈا پور بتائیں کہ انہوں نے یہ ڈراما کیوں رچایا کیمپین شروع کی گئی کہ علی امین کو اغوا کر لیا گیا جھوٹ ان کا وطیرہ ہے امن و امان تباہ کرنے کا ان کا منصوبہ ناکام ہوا ملکی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے ایکسپوز ہوں گے وزیر اعظم کے مشیر رانہ سنہ نے علی امین گنڈا پور کو ڈراما قرار دے دیا جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان معاشی بہران سے نکل رہا ہے یہ چاہتے ہیں بہران سے ملک نہ نکلے پنجاب کے لوگوں کو سمجھا گئی کل ڈراما ہوا تھا یہ ملک دشمن ہے فتنہ ہے ملک میں افراد تفریح اینار کی چاہتے ہیں جب پولیس نے چھاپا مارا تب علی امین کے پی ہاؤس سے نکل چکے تھے ہم نے ان کے آنے اور جانے کی ویڈیو ریلیس کر دی ہے کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر سے متعلق پریس کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال پر وزیر داخلہ کا جواب موسیل نقمی نے کہا ناکہ بندی کی تھی لیکن علی امین پھر بھی نکل گئے پی ٹی آئی رانوماوں کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح دھرنا دیں اور انہیں ڈیڈ باڈی بھی لے کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے موسیل نقمی وزیرعالہ خیبہ پختونخواہ کی اسمبلی میں واپسی ان کی گرفتاری کا الزام لگانے والوں کے موں پر تماشا ہے پی ٹی آئی والے چاہتے تھے کہ لاشے گریں اور سیاست کا موقع ملے وزیرعالہ کی اچانک واپسی پر گاونر خیبہ پختونخواہ فیصل کرین کنڈی کا سخت رد عمل جیو نیوز سے گفتگو میں کہا وہ پہلے بھی کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اب بھی خدرپوش ہوئے انہوں نے پاکستان دشمن ایجنڈے کو پروموٹ کیا یہ چاہتے تھے کہ کیپی اور پنجاب کی پولیس آپس میں ٹکرائے علی امین گنڈاپور صاحب نے تماشا لگایا یہ گاڑی کے ڈگگی میں بیٹھ کر فرار ہوئے سوال یہ ہے کہ علی امین کیپی ہاؤس تو پہنچ گئے لیکن ڈی چاک کیوں نہیں پہنچے سینیٹر فیصل وارڈا کی علی امین گنڈاپور پر کڑی تنقید کہا وزیر اعلیٰ پولیس کی گاڑیاں جوان کیسے چڑھائی کے لیے لے آئے اپنی اصلاح کر لیں اس سے پہلے کہ اصلاح کا وقت چلا جائے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے اسلام آباد پر دھاوے کو ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا پاک فوج پجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھنے میں قلید کردار ادا کیا وزیر داخلہ محسن نقی سے ملاقات میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ معیشت کی ترقی اور مملکت خدادات کی خوشحالی ہماری اولین ترجی ہے سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری حضم نہیں ہو رہی سیاسی مخالف پاکستان کی ترقی میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کسی کو عدم استحکام پیدا کرنے نہیں دیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان میں ہونے والی بین الاقوامی تقریب معمول کے مطابق ہوں گی جو شرپسند کانسٹیبل حمید کی شہادت کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی جنہوں نے کانسٹیبل حمید کو قتل کیا اور جنہوں نے کرایا سب کے خلاف کارروائی ہوگی آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی نے کہا شہید کانسٹیبل حمید شاہ چنگی نمبر 26 پر مظاہرین کے پتھراؤں کی زد میں آئے ان پر تشدد کیا گیا اسپطال میں دوران علاج شہید ہو گئے آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کے پرگرام کی قیادت وزیرعالہ خیب پختونخواہ کر رہے تھے یہ سادہ احتجاج نہیں تھا انہوں نے خیب پختونخواہ کے وسائل استعمال کیے ان کے لوگوں نے شیلنگ کی ہم پر فائرنگ کی گئی 878 شرپسندوں کو گرفتار کیا ہے جن میں 120 افغان شہری ہیں اسلام آباد اور آولپنڈی میں دو روز بعد زندگی معمول پر آ گئی موبائل فان سرویس بھی تین روز بعد بحال کر دی گئی راستے بھی کھول دیے گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں رکھے گئے کنٹینرز ہٹا دیے گئے اسلام آباد میں مظاہرین کے تشدد سے جانبہق پولیس کانسٹیبل کی نماز زنازہ ڈی چاک پر ادا کر دی گئی انویسٹیگیشن ونگ میں تائنات حمید شاہ پر 26 نمبر چونگی پر تشدد کیا گیا تھا ایبڈ آباد کے رہائشی شہید عبدالحمید شاہ اسلام آباد پولیس میں 1988 میں بھرتی ہوئے انہیں تین ماہ بعد پولیس کی سروس مکمل کر کے ریٹائر ہونا تھا وزیر آزم کا اظہار مزمت واقعے میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت شباز شریف نے کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید کانسٹیبل حمید شاہ کو خراج عقیدت اہل خانہ سے اظہار حمدر دی کہا احتجاج کی آر میں تشدد اور دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تشدد اور دہشتگردی کا راستہ اختیار کرنے والوں سے رعایت نہیں ہونی چاہیے وزیر داخلہ محسین نقوی نے کہا جو بھی کانسٹیبل حمید شاہ کے قتل میں ملوث ہے وہ نہیں بچے گا بجلی کے لیے 35 روپے کے ایک یونٹ میں 19 روپے کپیسٹی چارجز ہیں جو 50 فیصد سے بھی زائد ہیں افاقی وزیر عویز لغاری کا جیو نیوز کی ٹرانسمیشن پاکستان کے لیے کر ڈالو آخری موقع میں گفتگو بتایا پاور سیکٹر میں کوئی ایک چیز نہیں کہ وہاں بہتری آنے سے بجلی کی قیمت 10 سے 15 روپے کم ہو جائے جنریشن، ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن اور دیگر امور میں مشترکہ بہتری لانے سے ہی فرق پڑے گا صرف آئی پی پی سے دوبارہ مذاکرات کر کے کام نہیں چلے گا کوئی معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر رہے ہم تو پانچ پانچ کلو وارٹ والے سولر کانٹریکٹ بھی ختم کریں گے اصلاحات کے لیے جتنی حکومت آج سندیدہ ہے پہلے کبھی نہ تھی حکومت کی ٹاسک فورس اس پر کام کر رہی ہے عویس لغاری نے کہا اگلے چند ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی سارفین پر اس کا اثر پڑے گا بجلی کے معاملے پر حکومت کی ٹاسک فورس اچھا کام کر رہی ہے سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اجاز کا اعتراف جیو نیوز کی ٹرانسمیشن آخری موقع میں بات کرتے ہوئے کہا بناو پیسے دیں گے بجلی بنانے کے پانچ ہزار کروڑ اور نہ بنانے کے چھبیس ہزار کروڑ وصول ہو رہے ہیں گوہر اجاز نے یہ بھی کہا کہ بجلی کے پیداوار تو سنتالیس ہزار میگا وارڈ تک بڑھ گئی لیکن اس کی خپت نہ بڑھ سکی جس کی وجہ سے کپیسٹی چارجز بھی بڑھیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے سی ایو ہبکو کامران کمال نے کہا اگر وہ اپنے اینڈ سے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں تو پھر پیسہ کمانا غلط نہیں پاور سیکٹر میں اصلاحات کے وغیر تمام کوششیں بے سودھ ہوں گی سرمایہ کار کا اعتماد تباہ ہو جائے گا جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں لکی الیکٹرک پاور کے چیف اگزیکٹیف روحیل محمد نے کہا کہ آئی پی پی سے معاہدوں پر دو تین بار مذاکرات ہو چکے ہیں حکومت ان کی پاسداری کرنی چاہیے یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کرنے سے سرمایہ کار کا اعتماد تباہ ہو جائے گا زیادہ منافع کی باتوں میں وقت کی مدت کو نظرانداز کیا جا رہا ہے آئیر معاشیات امار حبیب خان نے کہا کہ کپیسٹی پیمنٹ کو ویلن بنا دیا گیا ساری آئی پی پیز بند کر دیں تب بھی بجلی کے مل میں کمی نہیں آئے گی بجلی کے معاملات میں باقی چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں جنہیں نظرانداز کر دیا جاتا ہے ایف پی سی سی آئی کے نائف صدر آصف انام نے کہا کہ معاہدوں پر نظرانی تو ہونی ہی ہے پورے ریجن میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں سات اکتوبر دوہزار تیس کو اسرائیل اور ہماس میں شروع ہونے والی جنگ لبنان اور شام سے ہوتی ہوئی ایران کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس جنگ کا ایک سال پورا ہونے پر جیو نیوز کی ٹیم لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پہنچ چکی ہے جیو نیوز کے سینئر اینکر حامد میر کی خصوصی رپورٹس صرف جیو نیوز پر اسرائیل کے لبنان اور غزہ پر وحشیانہ حملے خوفناک دھماکوں سے بیروت لرز اٹھا اسرائیل نے لبنان کے ٹی وی المنار کا دفتر بھی تباہ کر دیا حزباللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر تیس سے زائد راکٹ فائر کر دیئے کئی مقامات پر آگ لگ گئی اسرائیلی فوز نے منگل کو ایران کے میزائل حملوں میں دو فوجی اڈوں کے نشانہ بننے کا اعتراف کر لیا غزہ کی ایک اور مسجد پر حملہ کر کے اسرائیل نے اٹھارہ فلسطینی شہید کر دیئے مسجد میں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے بسی غزہ کی عارضی پناہ گاہ ابن الرشد اسکول پر بھی حملے میں فلسطینیوں کا قتلیاں غزہ پر اسرائیلی جاری حد کا ایک سال مکمل فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کا کراچی میں الاخصہ ملین مارچ امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن نے کہا اسرائیل اور امریکہ سب سے بڑے دہشتگرد ہیں امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہے امریکی صدارتی الیکشن میں امن کے بجائے صحیحونیت کو تقویت دینے کی بات ہو رہی ہے آج دونوں صدارتی امید واران امن کی بات نہیں جنگ پر الیکشن کر رہے ہیں اسرائیل لبنان کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے حماس ایک طاقت ہے جس کو دو ہزار چھے میں منڈیٹ ملا تھا لیکن امریکہ کو پسند نہیں تھا ترجمان حماس خالد قدومی نے ٹیلی فانک گفتبو میں کہا کہ اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں مولک ہتیار استعمال کیے پچاس ہزار سے زائد مسلمان شہید ہو چکے دس ہزار سے زائد لاپتہ ہیں مارچ میں پیبلز پارٹی کے سندھ کے صدر نصار خوڑو سمیت کراچی کے جنرل سیکیٹری وقار مہدی نے بھی شرکت کی نصار خوڑو کا کہنا تھا کہ عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اسرائیل کو روکنا ضروری ہے غزہ اور فلسطین کے معاملے پر ایوان صدر میں آج سپہر تین بجے اے پی سی ہوگی حکومتی اتحاد کے ڈپٹی وزیر آزم اساختار کی سروراہی میں مولانا فضل الرحمن سے ملاقات اساختار نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ مولانا فضل الرحمن کو فلسطین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی مولانا فضل الرحمن ایوان صدر میں یوم غزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹنن کرنل محمد علی کی رہائشگاہ آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا شہید کے لیے فاتحہ خانی کی لیفٹنن کرنل محمد علی کو زشتہ روز شبالی وزیرستان میں دیشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے صدر مملکت نے قوم کی جانب سے لیفٹنن کرنل محمد علی شہید کی خدمات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا لیفٹنن کرنل محمد علی شہید اور ان کے خاندان کی وطن سے محبت اور جذبہ عیسار کو سراہا کہا قوم اپنے شہدہ اور ان کے قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ میں بھارت نے پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا گرین شرٹس نے آٹھ وکٹ پر ایک سو پانچ رنز بنائے ندہ گار اٹھائیس رنز کے ساتھ گمایا رہی بھارت نے حدف سات گندے پہلے چار وکٹ پر حاصل کر لیا پاکستان کی کپتان فاطمہ سنہ کہتی ہیں ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس فرنز بنانے چاہیے تھے جس میں کامیاب نہیں ہو سکے دن کے دوسرے میچ میں سکوٹلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں مدد مقابل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا پرکٹ ٹیس آج سے ملتان میں شروع ہوگا تیاریاں مکمل ٹیم پاکستان شاہین آفریدی نسیم شاہ اور آمیر جمال پر مشتمل پیس اٹیک کے ساتھ میدان میں اترے گی عبرار احمد اور سلمان آغا سپن بولنگ کا شعبہ سمحا لیں گے بہمان ٹیم کے کپتان پینسٹوکس مکمل فٹ نہ ہو سکے قیادت آلی پاپ کریں گے دونوں ٹیمز کے کپتانوں نے ٹروفی کی رونمائی کی فوٹو سیشن بھی ہوا تین ٹیسٹ کے سیریز کے تمام میچز جیو سوپر سبح دس بجے سے براہ راست نشر کرے گا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتاری کے دو دن بعد عدالت میں پیش کر دیا گیا اسلام آباد کے ڈسٹرک انسیشن کوٹ نے علیمہ خان اور عزمہ خان کو ایک روزہ جسمان ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا اسط قیسر کے بھائی عدنان خان بھی ایک روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے ملزمان کو آج انصداد دہشتگردی عدالت پیش کرنے کا حکم عدالت نے دیگر نو خواتین ورکس کو جڈشل ریمان پر جیل بھیج دیا ایک سو دو ورکس کو شناخ پریٹ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم اسلام آباد پولیس نے چار اکتوبر کو ڈی چوک سے عزمہ خان اور علیمہ خان کو گرفتار کیا تھا ان پر مظاہرین کو اشتیال دلانے سمیت سولہ دفاعت لگائی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج تھانہ ٹیکسلہ میں درج کیے گئے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی سمیت چودہ رہنما اور ایک سو پانچ کارکنان نامزد مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل اغواہ ڈکیتی کار سرکار میں بداخلت اور پولیس اہلکاروں پر حملے کے دفاع شامل ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان نے بانی پی ٹی آئی کے حکمات پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ریاست مخالف نارے لگائے ملزمان نے پولیس کی گاڑیوں پر حملے کیے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر ڈنڈوں پتھروں اور پیٹرول بموں سے حملہ کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں ایک اور مقدمہ درج دہشتگردی کی دفاعات سمیت تیرہ دفاعات شامل پی ٹی آئی راولپنڈی کے تیرہ مقامی راہنما بھی نامزد پیولز پارڈی کے راہنما سعید غنی نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کی انابت قسمتی سے پاکستان سے بھی اونچی ہے ان کو پاکستان کی پروہ نہیں ان کا مقصد اختدار ہے ورنہ ملک کی تباہی کرنا ہے کون سا سیاستدان جیل نہیں گیا گرفتار نہیں ہوا انہوں نے گرفتاری کے رد عمل میں فوج میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی ججز کو متنازع بنانا چاہتی ہے سربراہ ایمکیوم خالد مقول صدیقی نے کہا ہے کہ ایمکیوم آئینی ترمیم پر اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا اگر ہم سمجھے کہ آئینی ترمیم ملک کے لیے اچھی ہے تو ساتھ دیں گے وزیر اعلیٰ کیپی سے متعلق سوال پر کہا علیہ بین گنڈاپور پہلے بھی غائب ہوئے تھے ایسے ارجنٹینہ کے سفیر کی ملاقات مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان ارجنٹینہ کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات بڑھانے کے لیے اخدامات کیا جائیں گے حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولتیں فراہمی یقینی بنا رہی ہے ارجنٹینہ کے سفیر نے کہا کہ لائف سٹاک اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں پنجاب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں فود سیکیورٹی کے شعبے میں بھی پنجاب کو تقنیقی معاونت فراہم کریں گے وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی لگا دی وزارت داخلہ سے جاری نوٹفیکیشن نے کہا گیا ہے کہ پی ٹی ایم ملک میں امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کے قتل میں ملوث دو ملزمان مبینہ مقابلے میں حلاق ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشتگردوں کی شناخ قاسم رشید اور عثمان کے نام سے کی گئی حافظ قاسم کردم لشکر جھنگوی کراچی کا امیر تھا قتل کی منصوبہ بندی کئی ماہ قبل جیل میں کی گئی تھی ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کو رمہ سال جولائی میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا بارداد کی سی سی ٹی ویڈیو جیو نیوز پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشتگردوں کی جانب سے علی رضا کی گاڑی کا انتظار کیا جا رہا تھا ملزم نے ڈی ایس پی علی رضا پر فائرنگ کی اور بھاگا ساتھی کے ساتھ بائیک پر بیٹھا اور فرار ہو گیا امریکہ کی چھہر ریاستوں میں طوفان اور سیلاف سے ہلاک افراد کی تعداد دو سو ستائیس ہو گئی شمالی کیرولائنا میں ایک سو تیرہ جنوبی کیرولائنا میں اٹھالیس جارجیا میں تینتیس فلوریڈا میں بیس ٹنیسی میں گیارہ اور ورجینیا میں دو اموات سن دو ہزار پانچ میں کتلینہ طوفان سے اٹھارہ سو تینتیس اموات کے بعد ہیلن پچاس برسوں میں دوسرا تباہ کن طوفان ثابت ہوا پچاس لاکھ افراد اب بھی بجلی اور صاف پانی سے محروم پاکستان کرکٹ بور کے چیئرمن موسیل نقوی پر امید ہیں کہ سٹیڈیم کی تعمیر کا کام ٹائم لائن کے مطابق مکمل کر لیا جائے گا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی نے انڈین ٹیم کی آمد سے مطالق سوال پر کہا ساری ٹیمز آ رہی ہیں انہیں بڑی امید ہے اور ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ ملتوی یا منسوخ کریں پھارا سمیت تمام ٹیمز چیمپنز ٹرافی کھیلنے آئیں گی اور آج کانسل کراچی جیو اور جنگ کے اشتراک سے سجا موسیقی ڈرامو اور بین الاقوامی ثقافتوں کا رنگ رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیویل میوزیکل کانسٹ نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا 38 روزہ ثقافتی میلے میں آج قبالی نائٹ کا احتمام عالمی ثقافتی میلہ دو نویمبر تک جاری رہے گا موسیقی